اسلام علیکم کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور آئی تنگ ناوٹس اپن آور تو لرن اور انڈرسٹینڈ سوشل ڈسٹینسنگ سوشل ڈسٹینسنگ کیا چیز ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے کتنی ضرورت ہے کتنا فائدہ ہے اور کونسی ایسی چیزیں ہیں جو سوشل ڈسٹینسنگ میں آتی ہے ٹھیک ہے تو چھوٹی سی میں ایک ویڈیو بدانا چاہتی ہوں اور یہ ویڈیو خاص کر کے ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرونا وائرس نہیں ہے مزاک ہے اور یہ وہ بے شک مجھے نہیں پتا میں ہسپٹلز یا ڈاکٹرز کے بارے میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دوں گی کیونکہ میں نہیں جانتی میں نے نہیں دیکھا سونا ضرور ہے میں نے کچھ دیکھا نہیں ہے اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ جھوٹ ہے کہ وہ انجیکشنز لگا کے مار رہے ہیں یہ جو بھی ہے اس ٹاکٹک سے پیتوں میں بات ہی نہیں کرنا چاہوں گی میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ وائرس جھوٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لیے سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے اس کا جو دوسرا نام ہے that is physical ڈسٹنسنگ ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا میننگ یہ ہے کہ keeping space between yourself and other people outside of your home اب یہاں پہ تو میں نے کہہ دیا کہ outside of your home لیکن میں آپ کو کہتی ہوں کہ inside your home بھی آپ ڈسٹنس رکھیں اگر آپ باہر جا رہے ہیں اور باہر سے آ رہے ہیں تو پھر آپ اپنے گھر کے لوگوں سے بھی ڈسٹنس رکھیں ٹھیک ہے فاصلہ رکھیں ایک مناسب ڈسٹنس اور وہ ڈسٹنس کیا ہے سے at least six feet اور six feet کیا ہوتا ہے about two arms length آپ اپنی دونوں arms اگر کھولیں تو وہ کیا ہوتا ہے تقریباً six feet تو آپ نے ایک دوسرے بندے سے اتنا فاصلہ رکھنا ہے do not gather in a group you people are not supposed to go into gatherings اور gathering اب کہاں ہوتی ہے markets میں اور parks میں اور کوئی events میں ٹھیک ہے any kind of meeting people meeting جس کو ہم کہتے ہیں لوگ کٹھے ہو کے بیٹھ جانا تو یہ چیز groups میں اب آپ نے کٹھے نہیں ہونا stay out of crowded places in wide mass gathering مطلب یہ ہے کہ رشی places پہ نہیں جانا پانچے لوگ کھڑے ہیں دس لوگ کھڑے ہیں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جا کے جھانک تانگ کرنے کی دیکھنے کی بھائی کیا بات ہے وہ اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم چار لوگوں کو کٹھے کھڑے دیکھ کے اس جھنڈ میں یا اس crown میں گھس جائیں ٹھیک ہے maintain social distance کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ exactly اس طرح سے جیسے یہاں پہ آپ کو دکھایا ہوئے کہ یہ آپ نے اتنا distance یہ distance ہے بیچ میں اس بندے کا اس سے اتنا distance ہے آپ نے distance رکھنا ہے رائٹ اوکے then ہم اس میں discuss کرتے ہیں کہ why practice social distancing کیوں بھائی ضرورت کیا ہے اس social distance کی ضرورت کیوں پیش آئی کیونکہ جی اس وقت COVID-19 ٹھیک ہے یعنی coronavirus which was originated in china in december 2019 تو اس کا جو spread تھا وہ اس کا spread جو ہے سوئی بہت زیادہ common ہو چکا اس وقت اور one of the most reasons is the close contact اب آپ نے کسی بھی بندے دوسرے بندے سے بات کرنی ہے یا کوئی کام ہے تو آپ نے 6 feet سے کم فاصلہ نہیں رکھنا 6 feet دو آم کی لنس جتنا فاصلہ رکھنا ہے for a prolonged period right spread happens when an infected person cough کھانسی کرے سنیز کرے چھینک لے بات کرے آپ سے droplet from their mouth and nose are launched into the air and land in the mouth or nose of people nearby اگر آپ ایک بڑی اہم بات let's say آپ اسے پارٹین ڈیز کے بعد کرتا ہے تو اس کو لیٹ سے خود پتہ بھی نہیں ہے کہ سفر کر رہے اور آپ اسے بات کر رہے ہیں تو اس کے بات کرتے ہوئے اس کے نوز سے یا ماؤ سے ڈو ڈو پلٹ کے ذریعے وائرس جو ہے وہ نکلے گا اور آپ کے ماؤ یا نوز یا سپریڈ کر جائے گا ایک بات یہ ہے کہ آپ کو کنٹاپٹ ہوتا ہے مطلب ضروری نہیں کہ آپ 100% بائکوٹ کر بیٹھے آپ کو ملنا پڑ سکتا ہے باہر جانا پڑ سکتا ہے سو ان دائر کیسز آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے ہینڈ واش کریں فیس واش کریں ماسک لگائے بغیر باہر نہیں جائیں اور دو تین جو میری طرف سے اس وقت پری کوشن کہیں کیا جب باہر جائیں واپس آکے اپنے ہارت مو اچھی طرح سے دھویں سوپ سے ماسک پہنے بغیر باہر نہیں جائیں اور واپس آتے ساتھ فورا ڈیٹول کے پانی سے ماسک دھویں ڈیٹول کا ایک سپری بنا لیں بوتل میں اچھ کے ساتھ اپنے اوپر وہ بھی ایک دفعہ سپری کر لیں اور اگر ایزی ہے تو آتے ساتھ مو وغیرہ دھو کے بھاپ لیں گرم پانی کی اور گلاس گرم پانی پی بھی لیں اس کے علاوہ کلونجی کے کچھ ساتھ دانے دن میں کھا لیں کسی بھی ٹائم ویٹم سی کا content اپنی خورا میں پورا رکھیں آئرن سپریمنٹ لیں چکے دھوپلیٹ کے آلسو بھی انہیل انتو دھو لنگ جب دھوپلیٹ آپ کے پاس آگیا تو لنگ تک 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 جائیں اور انفیکشن ہو جائے گی دیسن تک 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 ان چیزوں کا لازمی طور پہ خیال رکھنے اب now we have some tips of social distancing if you need to shop or medicine at a grocery shop اگر بہت زیادہ امرجنسی یا میڈیسن لینی ہے تو لازمی طور پر باہر جانا پڑے گا تو پراپر ڈیسنس رکھیں آرزو کنسیڈر ادھر اوپشن اگر آپ گاؤں کے ایریاں یا کسی ایسی جگہ پر جانا پر آپ کے پاس انٹرنیٹ سرویس یا پھر ہوم ڈیلیوری نہیں ہے تو پھر آپ کو جانا پڑے گا آرزو کنسیڈر اوپشن ریلیوری سرویس ایسی 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 جگہ پھر کہوں گی اب یہ ایک جو ڈائیگرام یا یہ جو پکچر شوکی ہے اس پکچر کا بڑا ایک پرپر فل پکچر مجھے بڑی اچھی لگی ہے تو میں نے کہا میں شیئر کر لوں لیٹسے یہ جو پہلے والی سٹک ہے ساتھ والے کے ساتھ اس کا کلوز کانٹیکٹ ہوا اس نے اس کو بھی افیکٹڈ کر دیا اس نے آگے نیکسٹ کو اس نے نیکسٹ کو اس نے بھی نیکسٹ کو اس نے بھی نیکسٹ کو اس کے آگے والا جو بندہ تھا وہ جی اکل من تھا وہ سیانہ تھا وہ گھر سے باہر ہی رہی گیا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہوا ہی نہیں تو اس نے آگے بھی سپریڈ نہیں کیا اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں آج کل کے دور میں کہ آپ نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں اور بینگ مسلم آج کل جو ایک بڑی کومن سی بات مجھے سننے کو مل رہی ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ کے کانسپٹ بڑے اچھے ہیں کہ بھئی مسلمان ہے ہمیں موت سے کیا ڈر مسلمان ہے تو اس بات پہ یقین یا کدھر رکھیں مرنا تو ہے دیفنیٹلی مرنا ہے لیکن آپ اگر یہ بات سوچ لیں کہ ہم شاید خود نہ مریں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کرونا ورس خود آپ کے گھر نہیں آئے گا آپ اس کو باہر سے لینے جائیں گے اور لے کر آئیں گے تو آپ بڑے دلیر ہیں ماشاءاللہ آپ کو موت سے ڈرنی لگتا کیونکہ مرنا تو ایک دن لازمی ہے اور موت کا ایک وقت ہے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن آپ صرف یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی اور اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کو نہیں اس موت سے مرنے دینا موت کا کوئی غم نہیں ہے موت کوئی بری چیز نہیں موت میں تو آنا ہے پر کرونا ورس سے نہ آئے تو اچھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رسومات ہیں پھر ڈیٹ کی غسل دینے پہ مسئلہ ہے جی جنازہ ادا کرنے میں مسئلہ ہے بہت سارے مسئلے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹ باڈی کی جو ایک رسپیکٹ ایک عزت ایک میار تھا وہی نہیں رہ گیا تو موت میں پھر کہہ رہی ہوں بار بار موت سے کوئی بھی نہیں ڈرتا اور مسلمان تو بالکل نہیں ڈرتا لیکن بہتر ہے کہ ہم اس موت سے نہ ماریں اور خاص طور پر اپنے پیرنٹس اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں کو اپنے بہن بھائیوں کو یہ بیماری لاکر گفت نہ کریں تینکیو سو مچ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اس پر عمل کر لیں اور اگر بری بری لگی ہے تو آئی ام ویڈی سوری اگر کوئی ایسی بات کی ہو جو کسی کو بری لگی ہو تو آئی ام ریلی ویڈی سوری تینکیو سو مچ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ کو اور ہم سب کو اس بیماری سے بچائیں اور اس بیماری کو جلد اے جلد خطر